بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو تاریخ میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کو تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ بزرگوں نے حق اور سچ کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ہزار ہاں بلکہ لاکھوں انسانوں کو مسلمان کیا دوستو ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ کاندلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس پر جھگڑا چل رہا تھا وہاں ایک مسلمان کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے اور ایک ہندو کہتا تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا انگریز کی عدالت میں پہنچا جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے مل گیا تو میں اس پر مسجد بناوں گا ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے بھی زد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں بھی اس پر مندر بناوں گا اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نویت کا بن گیا اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی خون خرابہ ہو سکتا تھا تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی سبق آموز ویڈیو کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن مل سکے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو دوستو وہاں کا جج ایک انگریز تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکلے ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیں تو ہندووں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسل کا نام تنہائی میں بتائیں گے آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں بلکہ ہندووں کی ہے تو پھر آپ یہ زمین ہمیں دے دیجئے جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں اس بات پر راضی ہو گئے ادھر مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ مسلمان ہوگا اور لازم مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ اس دن آنا اور میں اس بزرگ کو بھی بلوالوں گا اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے نارے لگا رہے تھے ہندووں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو گواہ بنا لیا ہے کہ وہ اگلے پیشی پر جو کہے گا اسی بات پر فیصلہ ہوگا اب جب ہندووں نے یہ سنا تو ان کے دل مرجا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے چنانچہ ہندو نے مفتی الہی بخش کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا نام بتایا جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک تھے اور اللہ نے ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی تھی مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے چنانچہ جب انگریز جاج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندووں کا ہے اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جاج نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہے کریں چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں یہ ان کا اختیار ہے چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندووں کی ہے مگر انگریز جاج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا جب انگریز جاج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندووں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے ہماری بات بھی سن لیں ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے دوستو اکل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بنیں حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا سچے پروردگار نے اسی جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی کئی مرتبہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے اور سچ بولنا آسان راستہ نہیں مگر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں مگر حقیقت میں جھوٹ کا راستہ کانٹو بھرا راستہ ہوتا ہے جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں انسان بھی نفرت کرتے ہیں انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے خدا را سچی زندگی کو اختیار کیجئے اسی پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر جگہ ہر وقت صرف سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین موسیقی موسیقی موسیقی